دوستو اگر آپ بھی روحی شرمہ ویرات کوہلی کو بہترین کھلاری مانتی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھائر تک ریکٹیم سے ہار کے بعد پوری طریقے سے بوکھلا گئے شاکی برلسن اور کوہلی کو ہار کا بڑا ذمہ دار بتا کر انہوں نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ سن کر آپ بھی دنک ہو جائیں گے آخر کار کیا بولے شاکی میں آپ کو ان کے بیان کا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے دوستو اکھرکار پانچ دن چلے اس لمبے ٹیسٹ میچ کو بھائر تک ریکٹیم نے ایک سو اٹھاسی رن کے پڑے انتر سے جیت کر اپنے نام کر ہی لیا ہے آپ کو بتا دے کہ لڑائی پانچ دن تک بھلے ہی چلی لیکن ہر دن اس میں جیت بھارت ہی رہا تھا پھر وہ چاہے پہلا دن ہو جہاں پر ہمارا ٹاپ آرٹر بھلے ہی فیل رہا ہو لیکن بلے باسوں نے پڑی اچھی پاریاں کھیل پھر وہ چاہے دوسرا دن ہو جہاں ہم نے چار سو چار کا ٹارگٹ دیا پہلی ایننگز میں اور بنگلہ دیش کی ڈیم کے پر ہچی اڑا کے رکھ دیئے تھے اور انہوں نے ڈیڑھ سو پر آل آؤٹ کر ہی دیا تھا پھر وہ چاہے تیسرا دن کیوں نہ ہو جب دوستو ہمارے کھلڑیوں نے دو شتک لگائے شبمن گل اور پجارہ نے اور ہم نے پانسو تیرہ کا ٹارگٹ سیٹ کیا اور اگر چوتھے دن کی بات ہی کرنی ہے تو دوستو بانگلہ دیش کی شروعات تو اچھی تھی لیکن دن کا انتھ پھر بھی بھارت کے ہی نام تھا چھے وکٹ بانگلہ دیش کی گر چکے تھے اور آج پانچویں دن تو بھارتی گندبازوں نے وقعی میں ایسا پرچم لے رہا ہے بھارتی جھنڈے کاج بانگلہ دیشی سرزمی پر جو سالوں تک وہ بھول نہیں پائیں گے دوستو پانچویں دن کے کھیل میں پچاس منٹ بھی پورے نہیں ہونے دیے بھارتی ڈیم نے اور چار وکٹ لے کر فٹا فٹ سے اس میچ کو 188 رنگ کے انتر سے بھارت کو جتا دیا دن کا پہلا وکٹ دوستو سراج کے نام تھا لیکن مین وکٹ لیا کلدی پیادب نے دوستو بانگلہ دیش کی ڈیم کی انتیم امید اور بھارت کو انتیم چوٹ پہنچانے والے کھلاڑی شاکی بلہزن میدان میں بیواک بلے باسی کر رہے تھے لیکن کلدی پیادب یادب یعنی کہ بھارت کے چائنا مین کی سپن گندبازی تو دیکھئے کہ جب وہ سلوک سیپ شوٹ کھیلنے لگے تو انہیں پہلے سے ہی پتا تھا اور انہوں نے شاکی بلہزن کو 80 رن پر کلین بولڈ کر بھارت کی جیت پر انکش لگا دیا اس کے بعد دوستو بچا ہوا ایک وکٹ اور کلدی پیادب کے نام رہا اور ایک اکچر کے نام لیکن اگر ہم ٹوٹل کریں تو دوستو آپ کو بتا دے کہ کلدی پیادب نے پانچ وکٹ کا ہول پہلی ایننگز میں اپنے نام اور دوسری ایننگ میں بھی تین بڑے وکٹ ان کے نام رہے مطلب کی ٹوٹل آٹھ وکٹ اور اتنا ہی نہیں اس کھلاڑی کو جب پلے بازی کا بھی موقع ملا تھا تب بھی انہوں نے 40 رن کی بیعدی میتھ پونڈ پاری کھیلی تھی ورنہ آج ہمیں 188 نہیں بلکہ 148 رن سے جیت رہے ہو گئی کو بتا دے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم سے ہارنے کے بعد اب تو شاکی بلحسن بھی بری طریقے سے بخلا چکے ہیں اور انہوں نے اپنے بیان میں بھی کوہلی کو ہی ذمہ دار مانا ہے آخر کار شاکی بلحسن نے ایسا کیوں کہا اور کوہلی پر وہ کیا کہہ گئے چلیے دوستو آپ کو ان کا بیان چناتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ شاکی بلحسن نے اپنی ٹیم کے پہلے ٹیس میچ ہارنے کے بعد اپنے بیان میں کہا یقین نہیں ہو رہا ہم اس ٹیس میچ کو ہار چکے ہیں اسی میدان پر ہم نے پچھلے پانچ چی مہینے سے اتنی پرکٹس کری تھی لیکن بھارتی کرکٹ ٹیم نے آ کر ہمیں اس طریقے سے ناک آٹ کیا مانو یہ ہمارے دیش کا میدان ہی نہیں ہے بلکہ ان کے دیش کا ہے گندباسی میں بھارتی کرکٹ ٹیم کی رنیتی واقعی میں کمال تھی ساکی ریسن کے شتک لگانے کے باوجود بھی ہماری ٹیم کو وہ کانفیڈنس مل ہی نہیں پا رہا تھا جس کے چلتے ہم اس میچ کو جیت پاتے ہمیں پانچ دن تک ٹیسٹ میں اچھا کرگٹ کھیلنا تھا کیول ایک دن نہیں لیکن جب سامنے ویراد کوہلی جیسا دکھت کھڑا ہو جو ٹیم کی بیک بن کر سب ہی کھلاڑیوں کو ایک ساتھ لے کر چل رہا ہو تو شاید جیتنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ روہی ٹیم کے ساتھ نہیں ہے لیکن ان کے ٹیم میں جب تک کھولی ہیں تب تک ایک بہتر کپتان ہمیشہ رہے گا انڈیا کی ٹیم کو جیت کی بدائی اور کھولی کی کپتانی کو بھی لیکن پوری امید ہے ہم دوسرے ٹیسٹ میچ کو جیت کر اس سیریز میں سبردست کمباک کریں گے اور اسے جیت کر بھی دکھائیں گے پھر وہ چاہے ویراد کھولیوں یا کوئی اور کیوں نہ ہو ہم اس سیریز کو ڈرو کرا کر رہیں گے دوستو شاکیب علیسن لگتا ہے کہ ایک ہار کے بعد پوری طریقے سے تھنڈے نہیں ہوئے ہیں وہ کاوہ تو سنی ہوگی رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا شاکیب کے ساتھ بلکل ایسا ہی سین ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ کو کون جیتے گا شاکیب کوہلی اور روہیت میں کون بہتر ہے اس کا بھی جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے بار